پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی کشم کش کا شکار رہتی ہے چاہے اکانومی ہو چاہے پولیٹکس ہو تو وہاں پہ ترمائل نہ ختم ہونے والے ہیں میں تو کہوں گا کہ چھتر برسوں سے ترمائل ختم نہیں ہوئے تو اب کہاں ہوں گے ابھی ریسنٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا عمرے پہ گئے ہوئے تھے عمرے کے بعد وہ اسی عمرے کے لباس میں ہی پرنس محمد بن سلمان سے ملنے گئے اور ان کے پرانے تعلقات ہیں شریف خاندان کے سعودیوں کے ساتھ اور لگتا بھی ہے کہ بڑی کمفرٹیبل باتچیت ہوئی ہے اس کمفرٹیبل باتچیت میں جو پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہے سعودی عرب نے پاکستان میں انیشیل بیسس پہ کوئی کمیٹمنٹ سامنے آئی ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ مائننگ ایگری کلچر کے شعبوں میں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اسرائیل اور پیلسٹائن کا بھی ذکر آیا وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا ضرورت تھی پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کرنے کی یا تو ہوتا کہ ان کو کو فائدہ ہو جاتا الٹا ان کی جوائنٹ سٹیٹ میں سعودی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی ایک کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان اور بھارت آپس میں بیٹھ کے ہی دائلاغ کے ذریعے حل کریں یہی انڈیا کا سٹینس ہے اب پاکستان کے ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے اب وہ بات کر رہے انویسمنٹ انویسمنٹ اس حوالے سے بات چیت ہم شروع کریں گے کچھ گارڈین کے ساتھ جو ایک رپورٹ چھپی تھی اس کے ساتھ بھی جوڑیں گے ہمارے ساتھ آج جوڑی ہوئی ہیں اسلام آباد سے آرزو کازمی صاحبہ آپ کی جانی پہچانی آہ جرنلسٹ بہت ہی بڑی آئین کا وائبرنڈ یوٹیوب چینل ہے میں سب سے کہوں گا کہ سب اس کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت دھنیواد بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک آہ کیونکہ آہ برحال عید ایک اچھا تہوار ہے کوئی بھی دنیا میں خوشی کا تہوار ہو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں عید مبارک کے بعد یہ بتائیے کہ پاکستان کو عیدی آہ ان ٹرمز آف آہ یہ جو انویسمنٹ کے ہیں وہ آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے چینل پر آکے میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک اور نوراتری کی بھی شک کامنا ہے کیونکہ نوراتری بھی شروع ہوئی ہے ایک دن پہلے عید سے اور دونوں فسٹیبل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بلکل سر لگتا ہے عیدی لینے ہی گئے تھے شہباز شریف صاحب اور اسے مجھے جو بات عجیب لگی ہو کہ انہوں نے ڈرس کیوں چیز نہیں کیا اور وہ احرام میں ہی پہنچ گئے مہا پر تو وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے ام بی ایس کو کہ میں مرہ کر کے آ رہا ہوں لیکن بلکل سب کو یہی امیتی کہ اگر وہ گئے ہیں تو یقینا نا ایم بی ایس سے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے وہ آپ نے پتہ نہیں مووی دیکھئے کہ نہیں انداز اپنا اپنا اس میں وہ کہتا ہے نا وہ گیمبو کا بتی جاؤں کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا تو ان کا وہی ہے کہ جہاں بھی جاتے کچھ تو لے کر ہی آتے تو بھارال انہوں نے آہ فائیف بلین ڈالرز کہ کا کہا ہے کہ انویسمنٹ کریں گے یا پیکیج دیا ہے لیکن آہ یہاں پہ جو بات آہ لوگ کر رہے ہیں مجھے سمجھا رہی ہے وہ یہی کہ ایک بار پھر امریکہ اس بیچ میں ہے اور امریکہ کے کہنے سے ہی سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ کچھ پیسے دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر آہ پاکستان اپنے آپ کو آہ استعمال کرانے کے لیے تیار جیسا کہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ٹینشن ہے اور بھارت آہ کی ترقی بھی امریکہ کو کوئی خاص پسند نہیں آ رہی ہے اور اسی لیے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ گارڈین کی ریپورٹ اور کئی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان ایک بار پھر غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ انرجی سیکٹر میں پیسہ لگوایا جائے تاکہ یہاں پر لوگوں کو جوبز ملیں پاکستان میں کچھ حالات بہتر ہو لیکن ہمارا کیونکہ ایک طریقہ رہا ہے بہت سالوں سے کہ صرف جو ہے وہ لونز کے اوپر اور اسی طرح کے جو پیکیجز ملتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو غلط کہنے چاہیے غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ ہم غلط طریقے سے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی یہاں بھی سر کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جی آپ نے کہا کہ کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کچھ ایدی ملنے کا امکان بھی ہے اب دیکھئے بنیادی طور پر تو یہ انویسمنٹ ہے انویسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیسے لگیں گے وہاں پہ کچھ کاروبار ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا ایکانومی بہتر ہوگی اب پاکستان نے پچھلے کچھ دہائیوں میں بھی اس طرح کی انویسمنٹس کی یو اے ای اور سعودی عرب کی وہ نہیں کامیاب ہوئیں اس بار مجھے نہیں معلوم پاکستان کے جو پولٹیکل حالات ہیں وہ بڑے ہی ڈاماڈول ہیں اس میں کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے ایک اور اہم مدہ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کشمیر کے مسئلہ کو بیچ میں لاتا اور سعودی عرب نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ میں کشمیر آپ دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے بھارت یہ بات پہلے روز سے کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی میڈییٹر نہیں چاہیے کوئی بیچ میں نہیں چاہیے ہم دونوں ہی بات کریں گے تو بات کریں گے اور بھارت کا یہ کہنا ہے بات تب ہی ہوگی جب پاکستان کی طرف سے سنسیائٹی ہوگی اور یہی بات سعودی عرب نے کہہ دی تو اس پہ پاکستان میں کیا رد عمل ہے یا مکمل خاموشی ہے سر اس پہ تو کوئی خاص بات نہیں ہو رہی ہے اس پہ تو مکمل خاموشی ہی سمجھے ہو سکتا ہے ایٹ کی وجہ سے لیکن پاکستان کو تو ہمیشہ یادت رہی ہے کہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جائیں چاہے کسی جگہ بھی انہیں دو چھار کنٹریز ساتھ میں مل جائیں تو وہ کوئی بات کرنے کے وجہ صرف کشمیر کشمیر کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب بلاوے بھٹو زرداری فورنڈ منسٹر تھے اس وقت بھی جا کر انہوں نے نہ تو فوڈ کرایسز کے اوپر بات کی تھی نہ انوائنمنٹ پہ بات کی تھی جس چیز کو لیے بلایا گیا تھا تمام فورنڈ منسٹرز کو اس کے وجہ کشمیر کشمیر کیا تھا اور عمران خان بھی یہی کرتے آئے ہیں باقی گورنمنٹ بھی یہی کچھ کرتی رہی ہیں بلکہ یہاں تک ہوا تھا جب طالبان کی گورنمنٹ آنے والی تھی اور یہ اپنے طور پہ مدد کر رہے تھے کہ افغانستان میں حکومت ہاں بنوائیں گے تب عمران خان کی ہی ایک پارٹی لیڈر جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی جب طالبان آ جائیں گے تو وہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے تو یہ کشمیر کا چورن بیچنا نہ یہ بند کر رہے ہیں نہ شہد ان سے بند کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس پہ بہت سے لوگوں کا بزنس چل رہا ہے جو بند ہو جائے گا ورنہ بات تو یہی ہے جو ایک پر پھر ایم بی ایس نے بھی ثابت کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کنٹریز کی آپس کی بات ہے مگر انہوں نے بہرحال وہاں جا کر پھر ایک بار شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے یہ بات کی ہو کہ انہوں نے ایم بی ایس سے کہا ہو کہ اس بارے میں بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں ورنہ شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں دونوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے یا بارت کے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر سوچتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ٹریڈ بھی ہونی چاہیے حال اور ساتھ ٹرمز بھی بہتر ہونے چاہیے موڈی جی نے بھی جو وزٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ بھی اکثر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں اصل میں جن کے پاس پاور ہے وہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ یہ پرائی منسٹر نہیں ہیں تو ان کو کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد جس طرح کا جواب انہیں ملا پہلے یہی ڈیزرب کرتے تھے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا آپ نے کہا کہ نواز شریف نے ابھی کچھ مہینے پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں موڈی صاحب کہا اور کہا کہ وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو یہی ایک بہتر لینگویج ہوتی ہے جو ہونی چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی یہ بات ان کو کوسٹ یعنی کافی مہنگی پڑی اور جس طرح ان کا صفایہ ہوا ہے ون او دا فیکٹرز مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا جو ریورنس ٹوورز پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی تھا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھارت دشمنی اور کشمیر کا چورن جو ہے وہ پاکستان کی جو اصل قوتیں ہیں جو حکومت چلا رہی ہیں جو ہر حکومت چلاتی ہیں ان کا وہ نیریٹیو ہے یا ان کی کنزمشن ہے وہ پبلک کنزمشن ہے تو اس ساری صورتحال میں اب جو پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آصف بھارت کو للکار رہے ہیں یہ بھی تو انہی کی پارٹی کے ہیں شباز شریف کی پارٹی کے ہیں شباز شریف اور نواز شریف بھارت کی اور پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی کی امپورٹن سمجھتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں مگر جو خاجہ آصف لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیررس کہہ رہے ہیں پرائم نیسٹر موڈی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے خیرات کی تھی جو ابھی نندن کو واپس کی تو کیا اس طرح کی زبان استعمال کیے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا تھا سر منسٹر بننے کے بعد ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا جب وہ منسٹر نہیں تھے پارلیمنٹ میں کر رہے تھے وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی آپ نے بھی ایک انہوں نے دیکھ رکھی ہوگی جس میں وہ فوج کو انتہائی نے کھٹو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان سے کوئی جنگ جیتی نہیں گئی اور پانچ جنگیں جو انہوں نے گنوائی تھی جس میں کارگل بھی شامل ہے اور کئی دوسری اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے یہ وہی خواج آسف صاحب ہیں اور یہ چیز ریکارڈ پر ہے نہ یہ کبھی ختم ہوگی نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے آہ اس پہ انٹرنیٹ پہ تو اب خواج آسف صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انہیں منسٹر بننا ہے کہیں نہ کہیں ان کے پر پریشر ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا بیچ میں ایک دو بار کے وہ پولٹکس بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ تو جو بھی آہ آتا ہے ہمارے گورنمنٹ میں آتا ہے یا کوئی بھی اگر منسٹر بنتا ہے یا پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کچھ بھی بنتا ہے دیفنس منسٹر وہ اسی قسم کی بات کرتا ہے عمران خان بھی جب تک پرائم منسٹر تھے تب تک وہ آہ موڈی جی کو بڑے عجیب طریقے سے للکارہ کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کچھ نہیں کہتے تھے اور یہی عمران خان جب نکل گئے پارلیمنٹ سے باہر ہو گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر بودی جو ہے وہ تو کرپٹ نہیں ہے اور وہ تو آہ ان کا کہیں باہر پراپٹی نہیں ہے اور انہوں نے تعریفیں شروع کر دیں بھارت کی یہی آہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ جب وہ آہ اندر تھے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ آہ پرائم منسٹر کے طور پہ تھے تب وہ کچھ اور بات کرتے تھے لیکن جب یہی نواز شریف صاحب کنٹری سے باہر چلے گئے تھے تو وہ ایجنسیز اور فوج کے بارے میں بلکل اور طرح کی سٹیٹمنٹ اور ویڈیوز آتی دیں ان لوگوں کو پدری آہ کرسی کا شوق ہوتا ہے منسٹر بننے کا شوق ہوتا ہے کنٹری بچانے کا کوئی شوق نہیں ہے شاید اس وجہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاری ہیں منہ ہم نے دیکھا کہ آہ انہی کے پارٹی کے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹانگیں کہاں پر نہیں تھیں اور کہا تھا کہ فوراں ابھی نیندن کو چھوڑ دیا جائے اور ویسے بھی سر انہوں نے کسی سوشل ورکر کے اوپر تو آہ اٹیک نہیں کیا تھا ٹیررس گروپس کی بات کی گئی تھی اور ٹیرس گروپس کو ہی دوبارہ سے اٹیک کرنے کی بات کی گئی تھی انڈین ڈیفینس منسٹر کی طرف سے یہ کام تو پاکستان خود بھی کرتا رہا ہے افغانستان میں بھی اور ایران میں جا کر بھی جو ایران میں ہم نے اٹیک کیا تھا کوئی دن پہلے وہ کیا تھا وہ بھی یہی کہا گیا تھا یہ اور بات ہے کہ یہ مار نہیں سکے ان لوگوں کو لیکن یہ گئے تو اسی لیے تھے کہ وہاں پہ جو ٹیرر گروپ بھاگ گیا ہے پاکستان میں گڑھ بڑھ کر کے ان کے اوپر اٹیک کا کہا تھا یہی بات یہ افغانستان کے لیے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو اگر وہی طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو بھارت میں جا کے نقصان کر رہے ہیں اور اگر بھارت ان کو اگر خود پاکستان روک نہیں پا رہا اور بھارت ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو رکتا ہے اپنی زمین پہ آنے سے نقصان کرنے سے تو اس میں اتنا ادھم مچانے کی یا پھر خواہ جاسس آپ کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے یہ بات تو میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں جی آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ سعودی عرب جو پاکستان کے ساتھ کچھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے یا جس کا اندیا دے رہا ہے اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ امریکن اشیرباد حاصل ہے اور امران خان جو بائیڈن کی فون کال یا خط کے منتظر ہی رہے بلکہ اس وقت ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے گلا بھی کیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہم تو بس منتظر ہیں فون کال آ جائے لیکن شباز شریف کو ایک لیٹر آ گیا جو بائیڈن کا پھر ٹونی بلنکن نے بھی رابطہ کیا تو کیا یہ جو اشارے ہیں کہ امریکنز کچھ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ امریکنز کچھ بھارت کو بھی تھوڑی سی ایک طرح سے بیلنس آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پرانی پالیسی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں امریکن بھارت کے بغیر آگے بھی نہیں چل سکتے تو پاکستان اب کتنا پرپس سرف کر سکتا ہے امریکہ کا اور امریکہ کا کیا پرپس ہے جو آپ کو نظر آتا ہے وہاں بیٹھ کے دیکھیں امریکہ کو بھارت کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے کئی جگہ پر چاہے وہ سی او کی میٹنگز ہو یا جی ٹوینٹی ہو وہاں پر سب جگہ دکھائی دے رہے لیکن وہ بھارت کو آگے بڑھتا دیکھنا بھی چاہتا ہے لیکن اپنے سے آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا یہ بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دو سٹیپ جو ہے امریکہ سے پیچھے ہی رہے جبکہ جو بھارت کا ایک انداز ہے کہ جب ایک سکسس ملنے لگتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آگے چلا جائے تو وہ چیز ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہی پاکستان کو بہت طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کو آہ چائنا کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کو بھارت کے خلاف بھی امریکہ یوز کر سکتا ہے ایران کو ڈھرانے کے لیے بھی کر سکتا ہے کیونکہ ایران کے ساتھ بھی وہ کوئی خاص کچھ نہیں ہے سینکشنز بھی ہیں ایران کے اوپر اور ابھی پاکستان جو پائپ لائن پہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کہا بھی گیا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر انہوں نے کام کیا تو سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں آہ تھرڈ ویک میں اسی منت کی تھرڈ ویک میں کہا گیا ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جو سٹرائکس کی گئی تھی ہیں جو اٹیکس ہوئے کہ دونوں کنٹریز میں اس کے بعد پہلی بار پاکستان وزٹ پر آ رہے ہیں آہ اس کے بارے میں بھی کئی باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے آ رہے ہوں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو دمگی دیئے اور اب آہ پاکستان بری طرح سے پس جائے گا کہ وہ ایران کا ساتھ دے یا وہ امریکہ کی سنے اور آہ امریکہ تو یہی چاہے گا کہ وہ ایران کے ساتھ نہ جائے اور اسرائیل پہ کسی قسم کا جو بھی ایران کرنا چاہتے ہیں اس میں ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہو لیکن اس وقت سچویشن پاکستان کی جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی لیکن کیا اور باتیں کہ ایران سے ہمیں پیسہ کوئی نہیں ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ نہ دے کر امریکہ کا ہی ساتھ ہیں مگر جیسے میں نے کہا کہ وہ بھارت کے خلاف بھی بھارت کو اگر انہوں نے دھرانا دھمکانا ہوگا یا کہ یہ کہ کسی قسم کا پریشان کرنا ہوگا کیونکہ ڈرتا تو خیر بھارت اب نہیں ہے یا کبھی نہیں ڈرہا شاید لیکن یہ ہے کہ ہاں ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ذریعے اور بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے اور ان سب چیزوں میں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو خود بھی بہت شوق ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طرح کے پنگے لیتے رہے بھارت کے ساتھ تو اس میں امریکہ استعمال کر سکتا ہے ساتھ افغانستان اور چائنہ کے لیے بھی پاکستان یوز ہو سکتا ہے آپ اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑی سی بات پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے تو امران خان کی پارٹی تحریک انصاف گرشتہ الیکشن کے بعد ثابت ہوا کہ وہ ابھی بھی عوام میں بہت پاپولر ہے اور ان کی جو پاپولیریٹی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی خبریں سننے کو ملی کہ شاید وہ کچھ ڈیل کر رہے ہیں پاک آرمی کے ساتھ مگر وہ ڈیل بھی بعد میں ہمیں ہوتی نظر نہ آئی یا شاید وہ جو ایک آہ مکولہ ہے فائٹ فائٹ اور ٹاک ٹاک وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن کتنا بڑا چیلنج ہے آہ پاکستان کی تحریک انصاف آہ اس وقت کی پاک آرمی کے لیے اور پاکستان آرمی کو کیا ان کی پرواہ بھی ہے یا نہیں ہے وہ خود اتنے پاورفل اٹلیس پاکستان میں ہیں کہ وہ آہ جس کا چاہیں بوریہ بس طرف سکول کر دیں صحیح دیکھیں آپ بی بھی بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیویل ان گورنمنٹ چل رہی ہے اور اپنی مرضی سے چل رہی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا اس وقت بھی پاکستان کی آرمی ایجنسیز ہی پاکستان کو چلا رہی ہیں اور وہ یقیناً اتنے سٹرونگ ہیں کہ کسی کا بھی بوریہ بس طرح گول کر دیں صرف فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے کی طرح کام کرتے ہوئے شاید ہمیں محسوس نہیں ہو رہا آہ کیونکہ بہت نام خراب ہو گیا ہے پہنچا ہے تو اس وجہ سے وہ جو پہلے ایک طریقہ تھا نا کہ کسی نے ذرا سا کچھ کہا تو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا وہ والا انہوں نے جو طریقہ اپنا تھوڑا سا بدلہ ہے اور اب آہ لوگوں کو بات کرنے دے رہے ہیں مگر ہونا تو یہ چاہیے کہ اب انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور یہ جو الگیشنز لگتی ہیں جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہوتی ہیں اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت ٹائم لگے گا لیکن آہ possible ہے کہ اگر کوئی صحیح آدمی آ جائے ان کا یعنی کوئی صحیح چیف مل جائے جو ان کو صحیح طریقے سے چلائے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف بھی سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرائی منسٹر ہوتا ہے اور اصل میں جو لوگ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ جو کہلاتی ہے وہ اور ہی لوگیں ہو سکتے ہیں ان کی شکلیں کسی نے نہ دیکھی ہو یا کوئی نہ جانتا ہو لیکن بارال پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے ابھی اس وقت تو مبارک باتیاں چل رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے پیسہ مل گیا ورل بینک سے مل گیا یہ ہو گیا وہ گیا لیکن بات ساری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی کنڈیشنز بھی لگ گئی ہیں جس میں آہ چاہے وہ الیکٹریسٹی بل ہوں چاہے وہ سوئی گیس کے بل ہوں اور کئی دوسری چیزیں مہنگی ہونے کی بھی آہ خبریں آ رہی ہیں بلکہ کئی چیزیں تو کر بھی دی گئی ہیں جس میں کہ فیول پرائس اور یہ سب کچھ تو انہوں نے کری دیا ہے تو لوگ آہ آم پبلک جو ہے وہ پریشان ہوتی جا رہی ہے لیکن آہ جو پانچ یا دس ہزار لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ ہینڈل کرتے ہیں جو یہ ساری چیزیں جن کے پاس آتی ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور اس میں یقینا ایجنسیز پوج پولیٹیشن یہ سب ہی شامل ہیں اس وقت پاکستان میں سڑکوں پہ لوگوں کا کیا ہے آہ رد عمل لگتا یہی ہے کہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم ٹو سرکار بنی ہے پی ڈی ایم ٹو سرکار تو نہیں کہنا چاہیے مولانا فضل رمان تو ان سے باہر نکل گئے بارال اس وقت کی جو سرکار ہے آہ پاکستان کی وہ لگتا ہے کہ کچھ ایک نامک آہ بیتری کی طرف تھوڑا بہت بڑھ رہی ہے کچھ پاکستان سے آہ جو تعلقات کی نویت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے باہر کی دنیا کے ساتھ اور کچھ پاکستان کو آہ پیسہ بھی آتا نظر آ رہا ہے امریکنز کی بھی آہ جو ہے عشیرباد ایک بار پھر پاکستان کو ملتی نظر آ رہی ہے تو عام عوام کا اس سارے منظرنامے پہ کیا ریاکشن ہے یا بچارہ عام شخص جو پاکستان میں ہے وہ اپنے روزی روٹی کے مسئلے میں ہی پھنسا ہوا ہے سر عام آدمی تو روزی روٹی میں ہی پھنسا ہوا ہے اور عام آدمی کو یہ بھی پڑھتا ہے کہ چاہے ورلڈ بینک سے پیسہ آ رہا ہو یا دنیا میں کہیں سے بھی آ رہا ہو اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو سرکار میں بیٹھے ہیں یا جو سرکار کو لائے ہیں اور لے جاتے ہیں تو اس لیے عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ دن چلتی بھی دکھائی نہیں دے رہی یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایک بار اسی سال میں شاید ہم دوبارہ الیکشنز دیکھیں یہ بات بھی کی جاری ہے کہ ان کی جو سرکار ہے وہ زیادہ دن نہیں چل پائے گی اور عید کے بعد عمران خان کی پارٹی نے بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ اور دھرنے کی اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے وہ بھی شروع ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قسم کی پروٹیسٹ اور دھرنے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے ان کو بھیج کون رہا ہوتا ہے چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے وہ پی ٹی آئے ہو سب ایک ہی گروپ کے بنائے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھیجتے ہیں تو بہت لوگوں کا بلکہ اکثر لوگ جن سے میری اتفاق سے ملاقات ہوئی ہم نے بات کی چاہے وہ سینئر جنرلسٹ ہوں چاہے وہ آنیلسٹ ہوں یا کوئی بھی تو ان کا یہی کہنا ہے ان کا اندازہ یہی ہے کہ یہ گرمنٹ جو ہے یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے اور یہی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک آہ آہ آٹیفیشل طریقے سے آگے بڑھنے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی امریکہ سے کہہ کے پولل بینک سے لون لے لیا تو کبھی کسی یہ لون واپس بھی تو کرنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی اس کے بعد لوگوں کو یہ جوبز کیسے دیں گے اگر مریم نواز جو ایک کے بعد ایک آناؤنسمنٹس کرتی جا رہی ہے کبھی کہنی میں بائیک دے رہی ہوں کبھی کہتی ہیں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں کبھی کچھ دے رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کے آہ پرابلمز کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا آئی ٹی پارکس بنایں گے آئی ٹی پارکس تو بنا دیں گے لیکن اس کے بعد لوگوں کو جوبز کیسے ملے گی اور ان آئی ٹی پارکس میں جو لوگ کام کریں گے اس کے لیے کہاں سے لائیں گے یہاں تو یہ حالے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے سٹاف کو جو پی ایم ہاؤس کا سٹاف ہے اس کو چار بونس دے دی ہے ایٹ پہ عام لوگ جو ہیں وہ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کی سیلوری ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے جو آہ پی ایم ہاؤس کا سٹاف ہوتا ہے اس کو چار بونس دینے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایٹ پر انہیں چار بونس دے دی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ بچارہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں لے سکرا تو اگر جب تک عام پبلک جو روڈ پہ موجود ہے جو جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی گورنمنٹ جاپ سے جب تک اس کے حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہوگی اور لوگ اب کلم کھلا جو ہے وہ بات کرنے لگے ہیں خاص طور پہ ایجنسیز اور فوج کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانے لگے کسی سے بھی آپ بات کریں آپ کہے جی اس کا سب ذمہ دار کون ہے تو سیدھے سیدھے آرمی کو ٹھہرا دیتے ہیں اس کا اس کا ارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں لیکن اب ہر کوئی یہی بات کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو گڑھ بڑھ چل رہی ہے جی بہت آخر میں کنکلوٹ کرتے ہوئے آپ نے ابھی ابھی ذکر کیا کہ شباز شریف کی سرکار پاکستان میں ایک تاثر پا جاتا ہے کہ بہت آہ لمبے عرصے تک چلتی نظر نہیں آ رہی یہاں تک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید آہ اسی سال الیکشن ہو جائیں یا کوئی نو کوئی اور اپسنٹ ڈاؤن ہو جائے تو اس ساری آہ صورتحال کی روشنی میں ایک امپریشن یہ بھی تھا کہ شباز شریف اور فوج کچھ عرصہ کام کریں گے ارلیس تین چار سال کام کریں گے کیونکہ تب ہی شباز شریف یہ جو پیسہ لارہے ہیں آہ وہ لا سکیں گے تو کیا آپ سے آہ میں آپ جو کہہ رہی ہیں یہ مرال نو کہ پاکستان میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا شباز شریف ہو یا نہ ہو آہ یہ پیسہ آتا رہے گا فوج آہ لا سکنے کے قابل ہے سر اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ فوج کی وجہ سے یہ آ رہا ہے یا فوج کے کہنے سے یہ آ رہا ہے لوگ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ اس وقت اگر بات کرتی ہیں تو آرمی چیف سے یا فوج سے ہی بات کرتی ہیں پرائیم منسٹر کی اپنی کوئی ایسا چحیثیت ہوتی نہیں ہے چاہے وہ عمران خان تھے ان کو بھی یہی سمجھا جاتا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ ہو چاہے چائنا ہو ہر جگہ پہ وہ اس وقت کے آرمی چیف جو تھے ان کو لے کر ہی جاتے تھے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کوئی دن پہلے آرمی چیف سعودی عرب گئے تھے وہاں پر انہوں نے امرادہ کیا وہاں سے ان کی پکچرز آ رہی تھے اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے اور ان کو پیسہ مل گیا تو ہر جگہ لگتا یہ یہ کہ بات آرمی چیف کی ہی سنی جاتی ہے لوگ اگر کوئی ٹرس کرتے ہیں یا کسی کی بات سنتے ہیں تو وہ پاکستان کی آرمی چیف ہیں انہی کی بات سنی جاتی ہے پرائیم منسٹر کا ایسا چ کوئی خاص رول نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ جیسے گھر میں بھی آپ نے دیکھاؤ گا نا کہ پہلے کسی جگہ ڈیل ہو گئی بزنس کی تو اس کے بعد کسی کو بھیجیا گیا کچھ سیکرٹری ویکٹری کے بعد جا کر لے آؤ پیمنٹ تو وہ یہی حال پرائیم منسٹر کا ہے پرائیم منسٹر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ عمران خانو یا شہباز شریف ہوں انہیں صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرائیم منسٹر ہے باقی سارے کام سارے فیصلے جو ہیں وہ راولپنڈی سے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ابھی بھی وہی سے ہو رہے ہیں کہا گیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور اب آہ پولیٹکس میں انٹرفیر نہیں کیا جائے گا لیکن ہم نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے مسلسل انٹرفیرنس چل رہی ہے اور میرے خیال ایسی طریقے سے فیلال چلتی رہے گی جی بہت شکریہ ارزو کازمی صاحبہ اپنے جو باتیں کی مجھے آخر میں استار دامن کا پنجابی کا ایک شیر یاد آ رہا تھا اور میں اس کو یہاں پڑھتا ہوں کہ ہنتے موجہیں موجہانے ہر پاسے فوجہیں فوجہانے تو عید کے اس موقع پر جو وہاں پہ عید مبارک ہے وہ بھی آرمی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو زہمت دیتے رہیں گے اور آپ کو اور ہمارے سب سننے والوں کو عید مبارک اور نفراتری مبارک ویوز آپ نے اسلامباد سے عرضو کازمی کی باتچیت سنی آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیگ ٹی وی کی ایپس ایپل راکو انڈرویڈ اور ایمازان فائر پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے watch us 24 7 our news and views and entertainment ڈالوڈ ڈالوڈ مہین مہین